عزیز طلبہ و طالبات خلاس 7 سبجکٹ is ماتمیٹکس چپٹر نمبر 4 that is simple equation تو میرے بہر بچوں آج ہم چپٹر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہے سیمپل ایکویشن تو بہتر ہے کہ سیمپل ایکویشن کی ایکزرسائزز پر جانے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے ضروری ہیں اور ان کا بعد میں خیال رکھنا بھی لازمی ہے تو اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم ان ضروری چیزوں کو ڈسکس کریں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ امپورٹنٹ ترمز میں یہاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ ذرا گور سے سنیے اور سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کریں اس حوالے سے کیا چیزیں جاننے کی ضرورت ہے پہلا یہ ہے کہ یہاں ہمیں دو جیزیں ہیں ایک تو ویریابل کا استعمال یہاں ہوتا ہے جس کا دوسرا نام ہے لیٹرل اور دوسرا کانسٹنٹ اس سمپل ایکویشن میں یہاں ان دونوں کا ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے تو جو لیٹرز انگلیش لیٹرز یہاں استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں لیٹرلز یا انہیں سمپل ایکویشن میں ویریابلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لہذا سب یاد رکھیں کہ انہیں لیٹرلز یا ویریابلز کہا جاتا ہے تو دوسری بات ہے دی لیٹرز دیم سیلوز ایس ویل ایس دا کمبینیشن آف لیٹرز یہ ایک سے زیادہ لیٹر بھی ہو سکتے ہیں ایک ہی لیٹر بھی ہو سکتا ہے تو ان کی جو کمبینیشن ہے نمبرز کے ساتھ او بھی آل دا رولز آف ایڈیشن سبٹریکشن مالٹی پلکیشن اینڈ ڈیوزن اور ان کی پراپرٹیز کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم سیمپل ایکویشن کی بات کرتے ہیں اور وہاں جو ویریابلز اور کانسٹرنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی کمبینیشن کے حوالے سے یعنی وہ ان کی کمبینیشن بھی ہونی چاہیے تو ساتھ میں جو بھی پور بیسک آپپریشنز آپ میٹمیٹکز جو ہیں ایڈیشن سبٹریکشن مالٹیپلکیشن ڈیوزن جب وہ اپلائی کیے جاتے ہیں سیمپل ایکویشن کے اندر اور ان کی پراپرٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے تو کہیں ہمیں کوئی ڈکت محسوس نہیں ہو رہی یعنی جس پرکار کا بھی آپپریشن ہمیں درکار ہو ہم با آسانی ہر سطح پہ ہر اینگل سے ہر معاملے میں ان چار آپریشنز میں سے کسی بھی آپریشن کو با آسانی استعمال کر کے بازارت طور پر کسی بھی قسم کے سوال کو حل کر سکتے ہیں یعنی کوئی ڈکت نہیں یعنی سیمپل ایکویشن کا جو رول ہے جو ان کی ریگولیشنز ہیں وہ بازارت طور پر فٹ ہوتے ہیں ایڈیشن کے اندر بھی سبٹریکشن کے اندر بھی ملٹیپلکیشن اندر کے ڈیویشن کے اندر ہیں اور ان کی پراپرٹیز کرتے ہیں یعنی یہ ایک کنکریٹ کنسیپٹ ہے ریگوارڈنگ دیس ویڈ دیز پور بیسک آپریشنز اور دوسری بات ہے تیسری بات ہے نمبر این نمبر اور ایک کمبینیشن آف نمبر ایک نمبر یا بہت سارے نمبر یوزنگ دس سائنز آف فرنڈامنٹل آپریشنز اور ان کے ساتھ جو بھی جس کسی بھی آپریشن کا سائن ہو جیسے فار ایکزیمپل پلس ہے وہاں یا ایڈیشن کا سائن ہے سبٹریکشن ہے وہاں اس کا سائن ہوگا ملٹیپلیشن کا اپنا سائن ہوگا یا کبھی ڈیویشن کا سائن ہوگا جو بھی سائن جس کسی بھی آپریشن کا استعمال کیا جا رہا ہو اسی کا نام ہے یعنی ان پور بیسک آپریشنز کے سائنز کے ساتھ جو بھی کمبینیشن ہوگی کسی بھی سیمپل ایکویشن کی تو اس سب کو ملا کے الگبریک ایکسپریشن کہا جاتا ہے تو اب ایک اور پوائنٹ ہے ایس سٹیٹمنٹ آف ایکویلٹی انوالونگ ون آر مور لیٹرز ایک یا ایک سے زیادہ لیٹرز کا استعمال ہونا لیکن مسابی بنیاد مسابی بنیاد پر ایر کیا ایر سے زیادہ لیٹرز کا استعمال ہونا اس کو کہتے ہیں ایکویشن اس کو کہتے ہیں ایکویشن وہاں اس کو الگبریک ایکسپریشن کہا جاتا ہے تو اب ایک پوائنٹ ہے وائل سالونگ ایکویشن جب کبھی اب ہمیں کسی بھی ایکویشن کو حل کرنا ہے تو می بھی کیریڈ آؤٹ ویڈ آؤٹ چینجنگ دا ہمیں کسی چینجنگ دا ایکویشن تو ایکویشن کو کبھی چینج بھی کرنا پاڑے گا یا در ادھر کر کے تو ہمیں کسی چیزوں کا زبردست خیال لکھنا ہے گور کرنا ہے جس کے اوپر ان چیزوں کو لے کر کے جانا ہے نمبر وان ہے ان میں جب ایڈیشن کا آپریشن جا رہا ہو تو کیا کرنا ہے ایڈ دا سیم نمبرز تو بوت آب دا ایکویشن دو ایکویشن ہیں ایڈ کرنا ہے اگر کوئی بھی چیز ہمیں ایڈ کرنی ہو اور ایکویشن کو سالو کرنے کے لئے تو ایکویشن کے دونوں سائیڈ اس کو مساوی بنیاد پر ہے اگر فار ایگزمپل لیفٹ والی ایکویشن اور رائٹ والی ایکویشن ہے اب انہیں کمبائن کرنا ہے ایڈ کرنا ہے تو اگر ہمیں کوئی چیز جوڑنی پڑی تو کیا ہے دونوں طرف سے جو ایک طرف سے جوڑا جائے بلکل ٹھیک دوسری طرف سے ہی ویسا ہی جوڑنا ہے یعنی دوسری طرف کوئی دوسری چیز ہم نہیں جوڑ سکتے ہیں مساوی بنیاد پر وہی چیز دوسری سائیڈ سے بھی جوڑی جا سکتے ہیں تو سبٹریکشن کا جب آپریشن ہو تک کیا کرنا ہے سبٹریکشن دا سیم نمبرز پرام بوت آب دا ایکویشن تو سبٹریکشن میں جب گھٹانا ہو تو ضرورت پڑی دونوں سائیڈ سے ایکویشن کے یعنی بیچ پہ اس کا ایکویلٹ ہوتا ہے یہ مطلب ہے لیفٹ سائیڈ ڈائیٹ ہینڈ سائیڈ لیفٹ ہینڈ سائیڈ تو دونوں طرف جو چیز گھٹانی پڑے گی وہ بائیں طرف سے بھی وہی چیز اور دائیں طرف سے بھی وہی چیز گھٹانی کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کر کے ایکویشن سالو ہو سکتی ہے تو ملٹپلکیشن میں کیا ہے ملٹپلکیشن میں سیم کرنا ہے بلکل جو چیز دائیں طرف جس سے جارب دیا جائے یا بائیں طرف بھی اسی سے جارب دینا پڑے گا لیکن ایک شرط یہاں جو ایڈیشن اور سبٹریکشن کے علاوہ ہے وہ ہے کہ وہ جس سے ضرورت دیا جائے وہ نان زیرو ہونا چاہیے یعنی وہ زیرو نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ملٹپلکیشن کے آپریشن میں زیرو کا جو تصور ہے وہ اس سارے کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے یعنی جب ہم کسی چھوٹے یا کسی بڑے نامر یا کسی چیز کو بھی ضرورت زیرو سے دیتے ہیں تو وہاں ریزلٹ زیرو آتا ہے لہٰذا نان زیرو ہونا چاہیے زیرو کو چھوڑ کے کسی بھی دیجٹ سے ہم ضرورت دے سکتے ہیں تو ٹھیک بلکل یہی چیز دیوجن میں بھی ہے دیوجن میں بھی ہے دونوں طرف سے ہم دیوجن کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی وہاں نان زیرو ہونا چاہیے یعنی ایڈیشن اور سبٹریکشن میں کچھ الگ چیز ہے اور ملٹپلکیشن دیوجن میں نان زیروز کا خیال لکنا ضروری ہے وہاں ہم زیرو کا ایڈ کر سکتے ہیں سبٹریکشن میں زیرو کا کر سکتے ہیں لیکن ملٹپلکیشن اور دیوجن میں زیرو کا استعمال کے بغیر ہم کسی بھی دیوجن سے ملٹپلکیشن یا دیوجن کر سکتے ہیں تو اس طرح کسی ایک کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں میں نے چاہا ہے کہ آپ کو پہلے اس کے بارے میں سمجھایا جا سکے تاکہ آگے جا کر تک کی اگزرسائز کو حل کرنے میں ہمیں کوئی ڈکھنو ہو میں سمجھا آج کے لیے بس اتنا کافی ہے تینکس